اسلام علیکم جی خالی بوتل سے گھر کے برطن کس طرح دھوئیں اور بہت ساری ایسی اچھی اچھی ٹپس آج کی ویڈیو میں ہونے والی ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم برطن دھو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک ہمارے موبائل فون پر کال آ جاتی ہے اور وہ کال سننا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے ریسیف کرنا اسے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ موبائل آج کل ہر کسی کی ضرورت ہے تو کچن میں چاہے ہم جہاں بھی ہوں موبائل کو فوری استعمال کرنا ہمیں پڑ جاتا ہے تو ہمارے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم گیلے ہاتھوں سے موبائل کو کس طرح پگڑیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کچن میں جانے سے پہلے اپنے فون کو یوں شاپنگ بیگ میں رکھ کے اپنے کچن میں اپنے پاس رکھ لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر اچانک آپ کے فون پر کوئی کال آ بھی جاتی ہے یا آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن چیک کرنا پڑ بھی جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ چاہے گیلے ہوں یا سالن والے ہوں یا جو بھی آپ کچن میں کام کر رہے ہیں آپ آسانی سے فون کو استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو شاپنگ بیگ میں فون چلا کے دکھا لی ہوں فون ایزی لی چل رہا ہے اس سے آپ کا فون بھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ آج کل فون بہت مہنگے ہو گئے ہیں فون کی کیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے تو نیکس ٹپ کی طرف موف کرتے ہیں ہمارے گھر میں سپنج تو یہ ہوتا ہی ہے لیکن آج تک ہم اس کو صرف برطند ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں آج آپ کو اس کے بہت سارے اور استعمال بتانے والی ہوں ہمارے گھر میں جو شیورز ہوتے ہیں نا ان کے بلیڈز کئی دفعہ بہت زیادہ نا خراب ہو جاتے ہیں تو آج کل مہنگائی کے دور میں بار بار یہ چیزیں کون خریدے ہیں تو آپ کو ایک سپنج کی مدد سے شیورز کے بلیڈز کو تیز کرنے کا طریقہ سکھا رہی ہوں آپ نے اس طرح جو سکوچ برائٹ والی سائٹ ہوتی ہے نا ہارڈ والی اس کی اوپر اپنے اس شیورز کو پھرنا ہے تو آپ تھوڑا سا یہ کام کریں گے نا تو آپ کا جو شیورز کے جو بلیڈز ہیں نا وہ بلکل پہلے کی طرح شارپ ہو جائیں گے اور آپ کو جا کے نیا شیورز نہیں خریدنا پڑے گا آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ٹپ بہت پسند آئی ہوگی تو نیکس یوز آپ کو بتاتی ہوں کھئی دفعہ ہم کپڑے وغیرہ دوتے ہیں نا سپیشلی جو بلیک کلر کے کپڑے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر اس طرح جو وائٹ وائٹ سے نشان پڑ جاتے ہیں کوئی دھاگے وغیرہ سے چپک جاتے ہیں جو بہت برے لگتے ہیں اسپیشلی کالے کپڑوں کے اوپر تو آپ اسنا سپنج کی مدد سے سکوز بلائٹ والی جو سائٹ ہوتی ہے نا اس سے اگر آپ اس کو تھوڑا سا رب کر لیں گے نا تو آپ کے کپڑوں کی بہت زیادہ سمودھ فنیش ہو جائیں گے اور اس کے اوپر جو وائٹ وائٹ سے دھاگے سے چپک کے وہ نظر آتے ہیں نا وہ بھی نظر نہیں آئیں گے اور آپ کے کپڑے کافی نیٹ اور کلین لگیں گے تو نیکس یوز اب آپ کو بتانے والی نیکس یوز بھی اس کا بہت زیادہ یوسفل ہے آپ کے انشاءاللہ بہت کام آئے گا تو کئی دفعہ ہمارے گھر میں جو پنس وغیرہ ہوتی ہیں نا نیڈلز ہوتی ہیں سوئیاں ہوتی ہیں یا ہماری ہجاب پنس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہم ان کو یوز کر کے کہیں بھی رکھ دیتے ہیں اور وہ گم ہو جاتی ہیں تو ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ ان کو اس طرح ایک سپنج لے کے اس کے اندر ارینج کر کے رکھ دیں گے نا تو آپ کی جو گھر کی ساری سوئیاں آپ کی جو ہجاب پنس وغیرہ ہوتی ہیں اس طرح وہ بہت زیادہ نیڈ اور ارینج ہوئے لگیں گے اور سوئیوں کا تو ایسی ہی ڈر ہوتا ہے کہ نیڈلز اور در گر جائیں تو بچے وغیرہ پکڑنے تو بڑا نقصان ہوتا ہے اس طرح اگر آپ سپنج میں انہیں ارینج کر کے رکھ دیں گے نا تو آپ کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں ایک طرف میں نے تین کٹ لگائے ہیں اور پھر میں دوسری طرف سے اس کو دو کٹ لگا کے دکھاؤں گی آپ کو بس اس طرح آپ نے دبے سے کٹنگ کی سٹائل میں کٹ لینے کے دبے سے بن جائیں تو اس کا جو استعمال ہے نا ہم وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں صفائی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے میں آپ کو اس کو بھی استعمال کر کے دکھاتی ہوں کہ ہم اس پنج سے کس طرح صفائی کر سکتے ہیں اور گھر کے کیا کیا حصے ایسے ہیں جہاں پہ ہم ایزیلی اس پنج سے کلیننگ کر سکتے ہیں ہمارے کھر میں جو ونڈوز وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ اس طرح جو الومینیوم کی کھڑکیاں ہوتی ہیں ان کے نا اس طرح فریمز ہوتے ہیں جن کے اندر گند پھل جاتا ہے اور صفائی بڑی مشکل ہوتی ہے اس طرح اگر آپ سپنج کو کاٹ کے اس سے صفائی کریں گے نا تو سپنج اندر تک چلا جائے گا اور اندر تک اس کی نا اچھی طرح وہ کلیننگ کر دے گا یہاں میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں موبائل تھا تو میں اس لئے صحیح کر کے نہیں دکھا پا رہی تھی آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ تالہ بہت اچھی کلیننگ ہوگی اس کے جو کٹس میں نے لگائے ہیں نا وہ اندر تک چلے جائیں گے اور ساری مٹی کو اپنے اندر جذب کر لیں گے اور سپنج تو ویسے ہی اچھا ہوتا ہے نا ہم سے صاف نہیں ہوتی سپنج ان کو بھی اچھی طرح کلینن کر دے گا کیونکہ جو کٹس ہیں نا وہ اس کے اندر چلے جائیں گے اور صفائی میں بہت آسانی ہوگی تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ٹپس بہت اچھی لگی ہوں گی تو بس میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا تو نیکس ٹپ کی طرف اپنی موف کرتے ہیں یہ خالی بوتل سے گھر کے سارے برطن کیسے دھویں گے وہ آج آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے بوتل کو کسی بھی چھوری یا کٹر کی مدد سے اس کا فرنٹ والا جو حصہ ہے نا وہ کٹ کے اپنے پاس رکھ لینا یہ ہم یوز کریں گے اچھا میں نے یہ کٹنے کے بعد اس کے جو سائیڈز ہیں نا ایجز وہ تھوڑا سا گرم چھوری سے نا اس کی شاپ نے اس کو ختم کر لیا ہے کیونکہ وہ کٹس اگر رہتے ہیں نا تو وہ ہمارے ہاتھوں پہ لگنے کا ڈر تھا اس لئے میں نے کوئی تھوڑا سا فولڈ کر لیا آگ کے اوپر سے کے پھر آپ نے ایک سکربر لینا ہے اور ایک ڈوری لینا ہے میں نے ایک ماسک کی ڈوری اتاری ہے آپ کوئی بھی ڈوری لے سکتے ہیں اور اس طرح سکربر کے اندر سے آپ نے گزار دینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو سکربر ہے نا اپنا وہ بوتل کے حصے کے اندر ڈالنا ہے یوں کر کے جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ نے پھر اس بوتل کے ڈھکن کے اندر کرنے ہیں دو سراخ کسی بھی نوکیلی چیز سے کر لیں یہ میں نے یہاں پر پیچکس کا استعمال کر کے اس کو گرم کر کے میں نے بوتل کے ڈھکن میں دو سراخ کر لی ہیں اور پھر سکربر کو آپ نے بوتل کے اندر ڈالنا ہے اور جو ڈوری ہم نے لگائی تھی نا وہ آپ نے اس کے موہ سے باہر نکال کے ان دو سراخوں کے اندر سے باہر نکال کے گرہ لگا دینی ہے آپ کو ویڈیو میں میں کافی اچھی طرح ایکسپلین کر رہی ہوں اس طرح آپ نے ان سراخوں سے ڈوری کو نکال لینا ہے اور ڈوری کو باہر نکال کے آپ نے یہاں پر ایک گرہ لگا لینی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ مضبوطی سے بن جائے اور ڈھکن آپ نے کر دینا ہے بن اب ہم کیا کرتے ہیں جب برتند ہوتے ہیں تو ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ بہت خراب ہو جاتے ہیں سپیشلی سکربر سے اور سردیاں ہیں سکربر لوہے کا ہاتھ میں پکڑو تھنڈ سے پہلے ہی ہاتھ جمع ہوتے ہیں اور سکربر پکڑونا تو ہاتھوں پہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں نشان بڑھ جاتے ہیں بہت ایریٹیٹنگ ہوتے ہیں تو اس طرح اگر آپ بوتل میں سکربر کو رکھ کے اس طرح برتند ہوئیں گے تو آپ کے برتند بہت آسانی سے دھول جائیں گے چاہے جتنے مرضی نشان پڑھیں ہو برتنوں پہ جتنے مرضی سخت ہوں آپ اس بوتل کی مدر سے رگڑ سکتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر کوئی پریشر نہیں آئے گا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا تو آئے ہوپ کہ آپ کو آج کی میری ٹپس بہت اچھی لگی ہوں گی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں thank you so much کہ آپ نے میری ویڈیو کو end تک دیکھا تو اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ